اسلام علیکم آج حضرت علامہ اقبال کا یوم وفات کا دن ہے اور ہم ان کی یاد منا رہے ہیں اور ان کے جو ٹیچنگز ہیں ان کی جو ویژن ہے ان کا جو سوچ ہے وہ آج بھی بہت ریلیوٹ ہے مجھے ایک شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اپنے والد موترم جناب کرنل عمجل سیند سید صاحب سے جو بڑے موترکت تھے علامہ اقبال کے اور ان کے فالور کہلیں ہم قائد آزم علامہ اقبال مادر ملت اور عاشق رسول یہ ان کے اصول تھا تو انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں کافی ذکر کیا تھا وہ اور حمید نظامی صاحب جب اسلامیہ کالج میں سٹوڈنٹس تھے تو وہ جاتے تھے ان کو ملتے تھے ان کے گھر میں مانٹی گیٹ میں گپشہ مارتے تھے تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ منڈیو اصل پلوان لندن بیٹھایا ہے بیرستر محمد علی جنا جو دعوں واپس آن گے تو پھر مسلمانہ دی تقدیر تبدیل ہوگی اور علامہ اقبال نے نومنیٹ کیا تھا میرے والد صاحب کو کرنان جل سینس صحیح صاحب کو اور حمید نامی صاحب کو جو مسلم سٹوڈنس فیڈریشن اس کو شروع کی تھی انہوں نے اور وہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے کہ جو اکتوبر انیس سو سینٹیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک تاریخی سیشن تھا اور وہ ہونا تھا لکنو میں اس کے لیے یہ نمائنگی کریں اور دونوں یہ لڑکے سٹوڈنس گئے اور ادھر ایک سبجیکٹس کمیٹی بنی جو روز ڈیسائٹ کرتی تھی اس کا ایجنڈا اس کے پچیس ممبر تھے تو یہ دو نوجوان بھی اس کے ممبر تھے اور سبجیکٹس کمیٹی کے چیرمنٹ تھے خود قائد اعظم محمد علی جنا صاحب تو اس حوالے سے پھر علامہ اقبال کے حوالے سے ہمیں ان کی تیچنگس ان کی سوچ کی بتارے میں حوالہ صاحب نے بتایا میں خود دیکھا کہ میرا اپنا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں علامہ اقبال نے جو ہمت اور حوصلے کا میسج دیا جو امید کا میسج دیا جو تبدیلی کا میسج دیا جو اجتہاد کا میسج دیا اس کی ابھی بھی بڑی افادیت ہے ابھی بھی ریلیونس ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور مسلم امہ کے لیے آپ ایک طرف ان کی شاعری دیکھیں اعلامی شاعری ہے ابھی آپ بات کر رہے ہیں ایک اسمی صدی میں کہ جی ایشیا کی صدی ابر رہی ہے چین ایک بڑی طاقت ابر رہا ہے علامہ اکبال نے نوے سال پہلے کیا کہا تھا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو دے سی دا سن رائزنگ ان دا ایسٹ جو ایشیا کا ابرتا ہوا تصور تھا اس کا پہلی نوید انہیں گئے پھر چین گرہ خب چینی سنبھلنے لگے ہمالہ کے چشمیں اُبھلنے لگے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشر دکھا کہ مداری گیا اور اس کو کسی کی سوچ نہیں تھی چین میں انقلاب نہیں آیا تھا چین میں نیا چین بنا بھی نہیں تھا لیکن انہیں دے دیا تھا افغانستان جو ابھی اتنا ذکر ہو رہا ہے آج کل افغانستان امن کا انہوں نے فارسی میں شیر کہا تھا کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو ایشیا میں فساد ہوگا اور وہ بات آپ دیکھ لیں ابھی اس ورکت صحیح ثابت ہوئی اور میں نے علامہ اقبال صاحب کے بارے میں جو امپیکٹ دیکھا ان کا میں مصر گیا ام تلسوم ان کی بہت بڑی سنگر تھی علامہ اقبال کا کلام گاری ٹاپ سنگر میں گیا بوسنیا 1993 1993 جنگ ہو رہی تھی بوسنیا کے صدر سے ملاقات ہوئی علی عزت بیگویچ جو فادر آف دی نیشن ہے جیسے قائد عظم محمد علی جنہ کا رتبہ پاکستان میں ہے ان کا رتبہ اسی قسم کا بوسنیا ہرسی کو بھی نہ میں پاکستان ان کی امداد کر رہا تھا اور میاں سر پرائم نیسٹر تھے اس نے ایک کتاب پیش کر کہتے ہیں یہ میں نے کتاب لکھی اور کتاب انہوں نے پہلے لکھی تھی جب وہ کومینسٹ یوگسلاویہ میں وکیل تھے اس کتاب کا ٹائٹل تھا انگریزی میں اسلام بیٹوین ایسٹ این ویسٹ اور لکھا تھا ڈیڈیکیٹڈ تو دی میمری آف پویٹ آف دی ایسٹ ڈاکٹر محمد اکبال آپ یہ دیکھیں کہ اکبال حضرت علامہ اکبال کا امپیکٹ وہ ایک ملک یوگسلاویہ جو ایک کومینسٹ ملک ہے اس میں ایک مسلمان وکیل ہے علی عزت بیگویچ اس کے بیٹا باکر صدر ہے پویسنیہ کا وہ کتاب لکھ رہا ہے اور علامہ اکبال سے انسپائر کر رہا ہے اور مجھے یاد ہے میں جرنلس تھا میں ایریٹر تھا مسلم کا انیس سو چیاسی کی بات ہے اور وہ جرنل زیاد تھے پاکستان کے صدر اور انہوں نے دعوت دی ایران کے صدر اس وقت کے سید علی خامنائی کو پاکستان کے دورے کی جو اکس وقت ایران کے رہبر ہیں تو اُل ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ انہوں نے اٹرڈوس مجھے قرآہ ہے کہ یہ مشاہد سید ہیں یہ نوجوان ہیں یہ ایریٹر ہیں انہوں نے کہا آپ کہاں سے ہیں میں کہا میں لاہور سے ہوں میں لاہور اکبال لاہوری اور انہوں نے الفاسی میں بتایا کہ جو میں تو فالور ہوں لامہ اکبال کا یہ سید علی خامنائی جو اس وقت رہبر ہے اس کے بعد سید خاتم ہی آئے وہ بھی علامہ اکبال کا ایکسپرٹ تو علامہ اکبال کا تو اتنا بڑا رتبہ اسلامی جمہوریہ ایران مصر ترکی بوسنیا ہٹسی گووینہ تاجکستان اوزبیکستان سینٹرلیشن ریپبلکس افغانستان اور افغانستان کا آپ دیکھیں علامہ کا کیا ویجن تھا جب 1933 میں ان کو بلائے گیا اس وقت کے بادشاہ نے میں ہنادر شاپر انہوں نے کہا ظاہر شاہ کے والے صاحب اللہ میں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں کیونکہ علامہ اکبال کا اس کو بڑا انٹرنیشنل مقام بن چکا تھا پورے برسغیر میں عالم اسلام میں تو علامہ اکبال نے کہا کہ پہلے میں نے قابل سے پہلے میں نے جانا ہے فوراں غزنے یہ غزنی؟ میں نے کہا محمود و غزنی کے جو مقبر ہے ادھر سنا تو آپ دیکھیں کیونکہ سوچ اس زمانے میں بالکل کیتو رجال تھا مسلمان کی عدد تھا قائد عظم اس پر لندن میں تھا مسلم لیگ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تقریبا علامہ اکبال نے جو ایک امید کی کرن دی ایک ایسے پیغام سے جو جاندار پیغام تھا باعزت پیغام خودکفالت کا پیغام خودداری کا پیغام اور کھڑے ہونے کا پیغام اور ان کا سمبل تھا شاہین تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ویژن تھا اور اس ویژن کو آگے با تکمیل تک قائد عظم محمد علی جنہ لے گئے اور ایک پاکستان کو بنایا اور آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی کوئی ایٹم بوم نہیں تھا کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی برطاندی بھی ان کے خلاف سامراج کانگرس والے بھی خلاف اپنے بھی کئی لوگ خلاف لیکن ایک سوچ تھی ایک کردار ایک قیادت اور عوام کی طریق تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہم شکر ہے قدار کریں قائد عظم اور علامہ اکبال کو دن رات ہم سلام کریں اور ان کی بدولت ہم آج ایک عزاد ملک کے عزاد پاشندے ہیں اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر برائیں تاکہ علامہ اکبال کا ویشن قائد عظم کا جو ویشن ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ پاکستان زدہ آمد موسیقی 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 موسیقی